ہیلو دوستو دوستو بہت سے خطرناک جانور جو صرف زمین پر رہتے ہیں یا پھر صرف پانی میں ہی رہتے ہیں لیکن مغرمچ ایک ایسا جانور ہے جو زمین اور پانی دونوں جگہ پر اپنا راج کرتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغرمچ، ایلیگیٹر اور گھڑیال میں کیا فرق ہوتا ہے یہیں بتائیں گے کیونکہ گھڑیال، ایلیگیٹر اور مغرمچ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ انہیں مغرمچ ہی سمجھتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو مغرمچ جیسے دکھنے والے جانور تین پرکار کی ہوتے ہیں جسے گھڑیال، ایلیگیٹر اور مغرمچ کہا جاتا ہے کچھ سامانتاؤں کے باوجود بھی ان تینوں کے وہیوار اوراکار الگ الگ ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھڑیال کی گھڑیال کی دو پر جاتیاں پائی جاتی ہیں امریکی گھڑیال اور چینی گھڑیال گھڑیال اب ویلوپتی کی ککار پر کھڑا ایک پرانی ہے اور کیول کچھ ہی جگہ پر گھڑیال بچے ہوئے ہیں نر گھڑیال کی لمبائی 18 فٹ تک ہو جاتی ہے جبکہ مادہ گھڑیال کی لمبائی 14 فٹ تک ہو جاتی ہے گھڑیال کالے یا پھر جیتون رنگ کے ہوتے ہیں ان کا نچلا حصہ پیلا یا سفید رنگ کا ہوتا ہے گھڑیال کا موہ لمبا پتلا اور موہ کے اوپر ایک گھڑے نمہ آگرتی بنی ہوتی ہے اس لیے اس کو گھڑیال کہا جاتا ہے گھڑیال کے موہ میں 110 نکیلے دانت ہوتے ہیں گھڑیال کی ایک لمبی پوچھ ہوتی ہے گھڑیال کے موہ کی جھپٹ اور پکڑ کافی مضبوط ہوتی ہے گھڑیال بھارت میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ تازے پانی میں نواز کرتے ہیں مادہ گھڑیال ایک بار میں 20 سے 40 سنڈے دیتی ہے گھڑیال مگرمچ اور ایلیگیٹر کے مقابلے کم شکتی چالی ہوتے ہیں گھڑیال کی بس خاص بیچان یہی ہے اس کا پتلا لمبا موہ اور اس کے موہ پر ایک گھڑے نمہ آگرتی دوستو اب بات کرتے ہیں مگرمچ اور ایلیگیٹر کی ایلیگیٹر کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کا موہ انگریزی کے یو شیپ میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ مگرمچ کو دھیان سے دیکھیں گے تو اس کا موہ لمبا اور وی شیپ میں ہوتا ہے ایلیگیٹر کا اوپر کا جبڑا نیچے کے جبڑے سے بڑا ہوتا ہے ایلیگیٹر جب اپنے موہ کو بند کر لیتا ہے تو اس کے دانت نہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن مگرمچ کے دونوں جبڑے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں مگرمچ اپنے موہ کو بند بھی کر لیتا ہے تو اس کے دانت دکھنے بند نہیں ہوتے ہیں ایلیگٹر کی کئی ساری پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور سب ہی پرجاتیوں میں سے امریکن ایلیگٹر سائز میں سب سے بڑے ہوتے ہیں ایلیگٹر کی لمبائی 19 فٹ تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن 450 کلو گرام تک ہو سکتا ہے دوستو اگر مغرمچ کی بات کی جائے تو مغرمچ دنیا کے سب سے بڑے ریپٹائل مانے جاتے ہیں مغرمچ کی لمبائی 20 فٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے مغرمچ قریب 1000 کلو وزنی ہوتے ہیں دوستو آپ کو جنگر احرانی ہو سکتی ہے کہ مغرمچ جب تک بھی زندہ رہتے ہیں ان کی لمبائی بڑھتی ہی رہتی ہے مغرمچ ایلیگٹر اور گھڑیال کی طلعہ میں کافی شکتی شالی مانے جاتے ہیں ایلیگٹر اور گھڑیال مغرمچ کی طلعہ میں کم آکرمک ہوتے ہیں لیکن مغرمچ بہت ہی آکرمک ہوتے ہیں یہ ہے بینا کسی وجہ کے بھی حملہ کر دیتے ہیں ایلیگٹر عام طور پر بلے گیا پھر گیرے کلر کے ہوتے ہیں اور مغرمچ زیادہ تار بھورے کلر کے ہوتے ہیں گھڑیال ایلیگٹر اور مغرمچ کیول پانی میں ہی دیز دوڑ پاتے ہیں اور زمین پر بہت دھیمی گتی سے دوڑتے ہیں مغرمچ کی عوست آئیو چالیس سے پچاس ورش تک کی مانی جاتی ہے مغرمچ کے موہ میں اسی دانت ہوتے ہیں ان کے تانت اگر ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ آ جاتے ہیں گھڑیال مغرمچ اور ایلیگٹر کی طلع میں کم آکرمک ہوتے ہیں اور منوشیہ پر جلدی وار نہیں کرتے ہیں وہی مغرمچ اور ایلیگٹر کی بات کی جائے تو یہیں کافی آکرمک ہوتے ہیں ان کی وار کرنے کی گھٹنایں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں مغرمچ ان تینوں پرانیوں میں سب سے شکتی شالی اور سب سے بڑے ہوتے ہیں گھڑیال کے وال چھوٹے جیو جنتو اور مسلی کا شکار کرتے ہیں لیکن مغرمچ اور ایلیگٹر بڑے جیو جنتو پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور شکار بھی کر لیتے ہیں جیسے جنگلی بھینسے ہرن آدھی دوستو مغرمچ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہیں ہاتھی پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے مغرمچ دنیا کا بہت پیراچین پیراڑی مانا جاتا ہے یہیں ڈائنسور کے زمانے سے ہی دھرتی پر موجود ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایلیگٹر مغرمچ اور گھڑیال میں کیا فرق ہے اچھے سے پتا چل گیا ہوگا ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ بوکس میں آکے ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو ایک لائک ضرور کرنا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کو ساتھ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو والا آج تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جائے ہند جائے بھارت